سکون صرف اللہ کے دین میں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے رستے میں نکلو ہم جیسے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو ہم جیسے کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لو ہم تو ناچنے گانے والے تھے اللہ پاک نے کہاں سے اٹھایا کہاں بٹھا دیا ابھی بھی نہیں ہم لوگ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے نبی تو کسی نے آنا نہیں نبوت کے دروازے تو اللہ پاک نے بند کر دیئے اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے دکھا رہا ہے ہم نے تو چہروں پر میک اپ سجائے ہوئے تھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لی ہم نے تو سروں پر دبٹے سجائے ہوئے تھے آج اللہ پاک نے امامیں سجا دیئے جن لوگوں گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے گہر سے کچھ نہیں ہوتا ابرا کے لشکر کو اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے ابابیل کے ذریعے ہلاک کیا اور بیت اللہ شریف کے حفاظت فرما کر دکھائی نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا جس بادشیئے کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا اسی بادشیئے کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک نے اس کے سر میں چھتر مرواکے دکھائے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں ہم نے سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے تو میرے بھائیوں ہم تو مرنے کی تیاری میں لگ چکے اب سب بھائی لگیں گے نے انشاءاللہ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے نے انشاءاللہ